ملک 21 حلقوں میں زمنی انتخابات کے غیر حتنی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری اینے چوالیس دیرہ اسمائل خان سے وزیراعلا علی امین گنڈاپور کے بھائی پیصل امین گنڈاپور بھاری اکثریت سے کامیاب اینے ایک سو چھپن کمبر شداد اوٹھے پیپلز پارٹی کے خوٹیز جنے جو نے میدان مار لیا پیپی بتیز گجرا سے کاف لیگ کے موسیٰ الہی نے چودری پرویز الہی کو شکر دے دی پیپی ایک سو اچھاون پر نون لیگ کے چودری نواز نے مونس الہی کو بڑے مارجز شہرا دیا پی کے اکیانڈے پوہار سے سننی اتحاد کاؤنسل کے دعوت شاہ جیس گئے پیپی بیس خوزدار سے بین پی کے جھانزے نینگل فتہ یاب رہے نون لیگ نے قومی کی دو اور صوبائی اسمبلی کی چھے نشستیں جیت لی این اے ایک سو انیس لاہور سے علی پرویز اور این اے ایک سو بتیس پسور سے ملک رشید خان نے میدان مار لیا پی پی ایک سو چونسوٹ لاہور سے نون لیگ کے راشد منحاس کامیاب پی پی چوون ناروال سے نون لیگ کے احمد اقبال جیت گئے پی پی تراموے بھکر سے مسلم لیگ نون کے سعید اقبال نوانی نے میدان مار لیا پی پی ایک سو انتالیس سے نون لیگ کے رانہ افضال حسین نے سنیتی حد کاؤنسل کے اجاز بھٹی کو شکست دے دی پی پی باستہ لگنگ سے لیگی امیدوار ملک فلک شیروان نے میدان مار لیا این اے چوالیس دیرہ سمائل خان پر فیصل امین گنڈاپور کو بچے نے بھی ووٹ دیا وائرل ویڈیو میں کمسل لڑکے نے بالک ٹیپر پر محل لگائی یو سی چار میں بچے کے ووٹ کارٹ کرتے با کلیکشن عملہ پولنگ بوٹ سے جائے گا وزیر اعظم شباز شریف کی زمنی انتخابات میں منتخب ارکان قومیوں صوبائی اسمبلی کو مبارک باد کہا لیگی امیدواروں کی جیت عوام کے اعتماد کا مظہر ہے مسلم لگ نون کو ووٹ دینے پر عوام کا تہہ دل سے شکریہ یقین دلاتے ہیں کہ پوری دیانتداری اور محنت سے عوام کے اعتماد پر پورا ترنے کی کوشش کریں گے عوام کو نون لگ کی پولیسیوں پر اعتماد ہے وزیر اعتلاق اتا تارک کی پریس کانفرنس کا حضر زمنی الیکشن کے پتدائی نتائج میں نون لگ کو بڑھتری حاصل ہے وزیر اعظم کی موشی صلاحات عوام کیلئے امید کی قرر ہے پولنگ سیشن پر ٹرن آؤٹ کم لیکن امیدواروں کے حامیوں کا پارہ ہائی رہا پی پی چاون ناروال میں ساٹھ سالہ نون لیگی کارکن جانبہا پی پی ایک سونتالیس شیخ و پورا کے دھاکہ پولنگ سٹیشن پر نون لیگ اور سنیت احت کانسل کے کارکن گتھم گتھا تین افراد زخمی پی پی دو سو چھے سٹ رہیم یارخان کے محبشہ پولنگ سٹیشن پر جھگڑا خاتون زخمی ایک گاڑی کو نقصان پہنچا پی بی پچاس قلعہ عبداللہ کے پولنگ سٹیشن مجھک پر مسلح افراد نے دھاوا بول دیا جدید اسرحے کے ساتھ فائرنگ الیکشن کمیشن کا پی پی چوون ناروال کے پولنگ سٹیشن پر پیش آنے والے واقعی کا نوٹس دیپریوں نے رپورٹ طلب ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت پی بی پچاس قلعہ عبداللہ میں پولنگ سٹیشن میں مسلح افراد کی داخلے پر بھی رپورٹ طلب چیف الیکشن کمیشن نے ذمہ دارات کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کر دی مقالفین عام انتخابات میں شکست کا بدلہ زمنی الیکشن میں لے رہے ہیں تحریک فساد کے کارکنوں نے ہمارے کارکن کا قتل کیا وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو کہا قانون ہاتھ میں لینے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا وفاقی وزیر احسن اقبال بولے ظلم اور خنڈا گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے لاہور میں پی پی ایک سو ان انچاس کے پریزائیڈنگ افسر نے پولنگ ایجنٹ سے پہلے ہی فارم پینتالس پر دستقاط کرا لیے پریزائیڈنگ افسر نے غلطی کا اعتراف سے لیے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آج اسلام آباد پہنچیں گے موجودہ حکومت آنے کے بعد یہ کسی بھی غیر ملکی آلہ شخصیات کا پہلا دورہ پاکستان ہے ترجمان دفتر خارجوں کے مطابق دس کے قریب معاہدوں یا مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط کا امکان علاقائی اور عالمی پیشرفت اور دہشتگردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے دو طرفت آون پر بھی بات ہوگی ایرانی صدر منگل کو کراچی کا دورہ کریں گے کمیشنر کراچی کا منگل کو عام تاتیل کا اعلان تمام نجی سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے قومی اسممی اجلاس آدھ ہوگا سپیکر سردار آیاز صادق صدارت کریں گے قومی اسممی سیکیٹریٹ نے اجلاس کا ساتھ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا پارلمنٹ کے مسترکہ اجلاس سے صدر مملکت کے خطاب کی مصدرکہ نقل ایوان میں پیش کی جائے گی وزیر پارلمانی امور آزم نظیر تارل صدر مملکت کے خطاب پر اظہار تشکر کی تحریک ایوان میں پیش کریں گے گورنر پنجاب محمد بلیغو رحمان نے پنجاب اسممیلی کا اجلاس آج سب گیارہ بجی طلب کر لیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں مالی سال دوہزار چوبیس اور پچیس کے بجٹ پر تجاویز پیش کی جائیں گی اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی عرقین کی تجاویز پر غور ہوگا اجلاس میں عرقین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں سے مطالق تجاویز دیں گے حکومت کا صوبائی مارکرس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا عزم وزیر خزانہ محمد اور انزیر کی واشنگ سن میں پاکستانی سپیر مسعود خان کی حمرہ پریس پیفن کہا آئی ایم ایف مرسن مائے کے ورس تک پاکستان پہنچے گا خواہش ہے کہ جھون کے آخر تک سٹاپ لیول مہردہ ہو جائے مسعود خان نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے اچھی خبریں آئیں گی خیبر پختونخواہ کے مختلف فضلہ میں تیز بارشوں کے باعث حد ساتھ میں اب تک 33 افراد جانبہ حق جبکہ 78 افراد زخمی ہو چکے ہیں پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق مختلف فضلہ میں مجموعی طور پر تین ہزار دو سدو مکانات کو نقصان پہنچا جس میں چار سو ستنٹر گھر مکمل تباہ ہو گئے موسیقی